اسلام علیکم ایم نسار ان یور وانچنگ یوٹیوب چینل لیبارٹری سائنسز ویڈ لیب ٹیکنالوجیس بیکٹیریالوجی کے اس سیشن میں دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائفائٹ پیور پہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کون سا انفیکشن ہے اس کے کوزیٹیو ایجنٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے سیمٹم کیا ہو سکتے ہیں پریونشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس ڈیزیز کی اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی تو ٹائم ایس نہیں کرتی شروع کرتے ہیں ٹائفائٹ پیور کو تو سب سے بہلے آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ ٹائفائٹ جو پیور ہے وہ ایک بیکٹیریا سے کاؤز ہوتی ہے جس کو ہم سالمونیلہ ٹائف ہی کہتے ہیں پھر اس کے پردر ایک اور ایک کٹیگرائزیشن ہوگ چکی ہے کہ اس میں ایک سالمونیلہ ٹائف ہی ہے دوسرا پیرا ٹائف ہی ہے تو سالمونیلہ ٹائپ ہی ہمارے پاس بیکٹیریا ہے جو کہ موسٹلی انٹیسٹائنل ٹریک جو ہے جی ایٹی ٹریک میں سپیشلی جو انٹیسٹائنل ٹریک ہے اس کو یہ انفیکٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس یہ اگر وقت پر ٹریٹ نہیں کیا جائے تو ٹریٹمنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ کیا ہو سکتا ہے بلڈ میں آ سکتا ہے یہ ڈیزیز جو ہے موسٹلی اس کو ٹائفائٹ فیور کہتے ہیں اور اس میں جو سالمونیلہ ٹائپ یہ ہے اے بی سی تو یہ بیکٹیریا بھی جو کنڈیشن کاس کرتی ہے تو وہ بھی ٹائفائٹ فیور کی طرح ہی اس کے سیم سیمٹم ہوتے ہیں لیکن پرک یہ ہوتا ہے کہ وہ سالمونیلہ ٹائپ ہی جو بیکٹیریا ہے وہ اس کو کاس کرتی ہے اور یہ جو ہے پیرا ٹائپ ہی کاس کر سکتی ہے اس کو ٹھیک ہے ہاویور پیرا ٹائفائٹ فیور is generally mild and shorter in duration than ٹائفائٹ فیور جو سالمونیلہ ٹائپ ہی اگر اس ڈیزیز کو کاس کرتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے سالمونیلہ ٹائپ ہی کے وہ تھوڑا سا ڈیوریشن لانگ لے سکتی ہے لیکن جو پیرا ٹائپ ہی ہے تو یہ mostly کیا ہو سکتی ہے اس کی ڈیوریشن little bit shorter ہوتی ہے then سالمونیلہ ٹائپ ہی سو سالمونیلہ ٹائپ ہی اور سالمونیلہ پیرا ٹائپ ہی come from the same source and are common in many developing country یہ جو دون بیکٹیریا آپ کو میں بتا رہا ہوں سالمونیلہ ٹائپ ہی اور پیرا ٹائپ ہی یہ mostly جو developing country ہے ترقیاب طام والے کے ادھر یہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ممالک جہاں پہ sewage جو system ہوتا ہے جو water treatment system ہم اس کو کہتے ہیں وہ take نہیں ہوتا مطلب اگر آپ دیکھیں تو گھر سے جو گندہ پانی نکلتا ہے جو washrooms سے نکلنے والی پانی ہوتی ہے water تو وہ کدھر جاتے ہیں وہ سیدھا اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اب مثال میں آپ کوئی example دے رہا ہوں ایک ایسی نالی کے اندر جہاں پہ جو سبزی پروش ہے اگر وہ اس کو سبزی ادھر اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں لیکن حالانکہ اس water میں بہت contamination ہوتی ہے جس کے بحث پہ وہ صاف نہیں بلکہ ultra اور ہی contaminated ہو جاتی ہے تو جو sewage system میں یہ بڑا role play کرتا ہے اس میں اگر تمہارا sewage system صحیح نہیں ہو ملک کے اندر تو پھر وہ contamination ہے یہ type 5 disease جو ہے یہ mostly contribute کرتے ہیں پھر اسی ٹھیک ہے most cases report in bc are amount traveler returning from those area اچھا یہ جو bc paratype یہ ہے میں نے آپ کو یہ بتائے ایک a ہے b ہے اور c ہے ٹھیک ہے تو یہ mostly یہ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو traveler ہیں اگر کسی ایسی ایریا سے آتے ہیں جا آپ اسی wedge system ٹھیک نہیں ہو تو اس علاقے کے سیئر کرنے والے لوگوں میں پھر کیا ہو سکتی ہے یہ infection ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مثال تھا اور کسی بندی کو ہو جائے تو پھر symptom کیا ہو سکتے ہیں تو symptom پہ بات کرتے ہیں کہ salmonella typhi infection is serious and potentially life threatening life threatening کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بڑا serious infection ہے اس کو آپ serious لے ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کو اور آپ اس کے ساتھ مزا کرتے ہیں کہ بڑا کوئی بات نہیں اس کی treatment کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں اس کو آپ نے serious لینے کیونکہ یہ life threatening condition ہے اگر اس کو آپ وقت پر treat نہ کریں یا کچھ مطلب آپ وقت پر اس کی diagnosis نہ کریں تو یہ life threatening condition پر cause کر سکتی ہے مطلب body death ہو سکتی ہے ٹھیک ہے typhi salmonella typhi make cause یہ جو salmonella typhi ہے جسے typhi cause ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کس کرتی ہے body for rash on the skin rash on the trunk مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا skin region ہے mostly کس جگہ سے neck region سے جو start ہوتی ہے ٹھیک ہے اور growing region تک جو area ہوتا ہے ٹھیک ہے body کی neck والی region سے لے کر growing growing مطلب جہاں پہ genital track start ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر اب نزال تو یہ ایک neck region ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں growing region تک یہ جو area ہے یہ ہمارے پاس trunk میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ region پہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ races آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو area ہے growing اور neck کی بیچ تو یہاں پہ ہمارے پاس races آتے ہیں یہ first cause ہوتی ہے salmonella typhi کی ٹھیک ہے دوسرا ہے constipation constipation جو ہے cubs more common than diarrhea کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی بندوں کو typhi میں diarrhea ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بندوں کو typhi infection ہے فیور ہے تو یہ experience کیا گیا ہے کہ اس میں diarrhea ہوتے ہیں لیکن constipation جو ہے یہ بھی most common cause ہے کہ یہ کیا کر سکتی ہے آپ کی body کے اندر constipation cause کرتی ہے ٹھیک ہے تیسرا تیسری نمبر پہ ہے high fever جو آپ کا temperature ہے وہ بڑا high ہوگا ٹھیک ہے one twenty two one twenty three hundred سے آپ کا جو temperature ہے وہ body کا high ہوگا ٹھیک ہے پارنہائٹ میں fatigue جو جو تکاوٹ ہے جسم کو مطلب ہو کیا ہوگی tightness feel ہوگی آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح لگے کہ تمہاری body tightness feel کرے گی ٹھیک ہے headache جو سردرد ہے یہ تو common ہے مختلف infection ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جو headache ہے یہ common ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو normal حالت میں بھی اگر کسی بندی کو سر پہ درد آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو headache کہتے ہیں تو یہ کیا ایک common cause ہے مختلف قسم کی infection کی ٹھیک ہے پانچے نمبر پہ ہے dizziness ڈیزنس اس condition کو کہتے ہیں کہ بندی کو بار بار نیند آتی ہے ایک سست اور کاہل بندہ ہوتا ہے پھر یہ ٹائفائٹ فیور ہے یہ بندی کے اندر سستی اور یہ جو بندی کے کام کرنے کے صلاحیت ہے تو وہ اس میں ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ڈیزنس فیل کرو گے تو کام بھی نہیں کر سکے گی کچھ بھی آپ لوگ کے ہاتھوں سے پھر نہیں ہوگا ٹھیک ہے last step epitite یہ بڑی خطرناک symptom ہے اس میں اگر کسی بندی کو ٹائفائٹ infection ہے تو mostly اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک نہیں لگتی اور یہ بڑی reason ہے کیونکہ آپ کان نہیں کھاؤگے تو تمہارے body تمہارے muscles جو مختلف process ہوتے ہیں باڈی کے اندر تو اس کو آپ کے باڈی کو nutrient چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ اگر باہر سے خوراک نہیں لے رہے آپ کو بھوک نہیں لگتی تو پھر کیا ہوگا بڑی ہی خطرات کا سامنا ہوگا آپ لوگوں تو last epitite کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی گی ٹھیک ہے last epitite بھوک کا نہیں لگنا ایک ہے کف یہ بڑا rare condition میں ہوتا ہے کف جو کانسی ہے ٹائفائٹ میں یہ ہے کہ کانسی بھی ہوتی ہے لیکن یہ بڑا rare condition اتنا مطلب بہت خاص نہیں ہوتی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہوتی ہے symptom start in average of one to two week یہ جو سارے symptom ہم نے پڑھ لی تو یہ کیا ہوگا یہ اگر بکٹیریا آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا infection cause کر گیا ٹھیک ہے تو یہ جو symptom ہے یہ کیا ہو سکتا ہے average of one to two week ایک ہفتے سے لے کر دو ہفتے تک یہ لیں گے تک یہ symptom آپ کی باڈی پر افیر ہو ایسا نہیں ہے کہ بکٹیریا باڈی کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا جو symptom ہے وہ شکی نہیں اس طرح نہیں ہوتا پہلے باڈی کے اندر وہ جائے گا ہر بکٹیریا کے کچھ toxin ہوتے کچھ انزائم ہو پروڈیوس کرتے اس کے بعد پھر جو symptom ہے وہ آنا شروع ہو جاتے تو range three to sixty days are longer تین سے لے کر ساٹھ دن تک یا اس سے زیادہ عرصہ بھی لیتا ہے یہ کیا چیز یہ جو symptom ہے ٹائفائٹ فیور کی اس کے آنے میں ٹھیک ہے after exposure to the bacteria یہ جو ٹائفائٹ بکٹیریا ہے سالونیلا ٹائفی یا پیرا ٹائفی اگر اس کو آپ expose ہوگے تو یہ جو symptom ہے یہ اچانک نہیں آئیں گی ٹیک ہے یہ تھوڑا سا عرصہ لے گا ایک ہفتے سے لے گا دو ہفتے تک یا mostly تین سے لے کر ساٹھ دنوں تک یا اس سے بھی زیادہ لے سکتا ہے ٹیک ہے if you think you have a salmonella type of infection see your doctor for testing advice and treatment اچھا اگر کسی بندی کو یہ محسوس ہو جائے ویسے تو بہتا diagnosis پر چلتا ہے لیکن اگر یہ symptom کسی بندی کے اندر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرے اپنا diagnosis لیول پر جائے ٹیسٹ کرے خود اپنا پھر ڈاکٹر سے advice لے اور treatment اگر کسی بندی کو مثال تھا اور پھر یہ ٹائفائٹ انفیکشن ہوں تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا treatment وقت پر start کرے اور ڈاکٹر کے فاس چلے جائے اور اس سے جو ڈاکٹر کے فاس چلے جائے اور اس سے جو salmonella typhi spread by pecal oral route یہ جو ٹائفائٹ انفیکشن جس بکٹیریا سے cause ہوتے ہیں اس کا نام ہے salmonella typhi اور یہ spread ہوتے ہیں pecal oral route pecal oral route کا مطلب یہ ہی ہے کہ اب کسی بندی نہیں ہے مثال تو ٹائلیٹ یوز کیا پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دوئے تو اس ہاتھوں سے یہ پھر کیا کرے گا کانا کائے گا تو اس ہاتھ پہ جو infected organism مایکرو organism پریزن ہوتے ہیں اس میں اگر یہ salmonella typhi پریزن ہو تو پھر یہ کیا ہوئے contamination cast کری گا اور بارڈی کے اندر جب یہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے تو پھر یہ ایک ہفتے سے لے کر دو ہفتے تک ادھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر بارڈی میں symptom آنا شروع ہو جاتے ہیں pecal material from infected human can get into our mouth in a variety of way اچھا یہ جو material ہے infected material جس سے بندنے کو پھر یہ infection ہوتی ہے تو اس کا موہ میں جانے کے بڑے مختلف طریقے ہیں consuming contaminated food ordering اب مثال تو contamination کا لفظ بار بار سننے کو مل رہے ہیں کیوں کہ یہ جو بیکٹیریا یہ mostly contaminated food اور contaminated water میں موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ contaminated food یا contaminated water یا جتنی بھی drinks ہیں وہ juices ہو گئی جتنی cold drinks ہیں وہ ہو گئی اگر وہ contaminated ہے تو یہ بیکٹیریا easily آپ کو clear کر سکتی ہے بیمار کر سکتی ہے prepared by someone who is infected or a carrier اچھا اگر contaminated water اور contaminated drinks آپ لیتے ہیں جو کہ کسی ایسے بندے نے اس کو تیار کیا ہے جس کے اندر یہ infection خود موجود ہو اور اس کے ہاتھ صحیح طریقے سے صاف نہ ہو اور وہ carrier ہو اس کا carrier is someone who is recover from illness but continue to carry the bacteria in your body and can infect others carrier کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو خود تو recover ہو چکا ہوتا ہے اس disease سے لیکن still وہ یہ بیکٹیریا لے کے گھومتا ہے اور دوسری جو لوگ ہے وہ اس سے infect ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو خود اس کے body کی capability ہے وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں مطلب خود اس بیکٹیریا نے جو infection cast کیا تھا اس کے body میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں contact with the pieces of infected human that is not followed by proper hand washing اچھا contact وہ بندہ جو پہلے سے infected اگر اس کی pieces کے ساتھ کسی بندے کا contact آتا ہے اس کا direct contact نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو infected person کی جو pieces ہے اگر وہ کسی water کے ساتھ مل جائے اور اس water کو پھر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے فی لے یا وہ اس کا ہاتھ infected ہوتی ہے ہاتھ contaminated ہوتی ہے بیکٹیریا پھر بھی کانے کے ذریعے مو کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں proper hand washing جو ہے وہ بڑی ایک important picture ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنا جو آپ کا condition ہے وہ hygienic ہو آپ کی خوراک آپ کی جو drinking جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ hygienic condition پہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بیکٹیریا کیا ہو سکتا ہے یہ پھر ادھر presence نہیں کرتا لیکن جو contamination cover آپ use کرے گئے contamination cover جہا بھی سننے کو ملے گا تو یہ bacteria mostly contaminated food in contaminated water سے spread ہوتا ہے تو ظاہری بات یہ ادھر پھر ہوگا ٹھیک ہے consumption of ready to eat food that has been contaminated by sewage اچھا اگر آپ کوئی ایسا خوراک کہتے ہیں جو کہ sewage جس طرح میں نے پہلے بتایا جو sewage system ہے ہمارے ملک کے اندر تو اگر اس سے جو contaminated water آتی ہے اگر اس پہ آپ نے آپ نے کوئی خوراک کہا لیا اور اس sewage system سے اگر وہ خوراک پہلی سے contamination اس کے اندر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آپ خوراک اس کو consume کرتے ہو تو ظاہری بات ہے وہ جو bacteria باہر contaminated environment میں تھا تو باہر تو ٹھیک تھا لیکن ابھی وہ تمہارے body کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے آپ بیمار پڑھو گے آپ کو پھر بیمار کرے گا وہ bacteria ٹھیک ہے سچ اس پروٹ پرٹلائزد ویڈ نائٹ سائل اور شیل پیش پرامین ایریا کٹیمینیٹر بائی سیور اوٹفال اچھا ایسا ایسی پروٹ جو کے جو سائل کے مختلف قسم پرٹلائزر ہوتے ہیں اگر اس سے وہ کیا ہو اس سے وہ کٹیمینیٹر ہو چکی ہوتے ہیں اور آپ وہ کہتے ہیں تو پھر یہ ترائی فائیڈ جو انفیکشن ہے وہ آپ کو آسانی سے لگ سکتا ہے یا وہ شیل پیش پرامین ایریا کٹیمینیٹر اگر آپ پیش بھی کہتے ہیں اس طرح یہاں پہ شیل پیش ذکر کیا ہے لیکن وہ مچھلی آئے آپ اگر مثال تو اور کہتے ہیں تو اگر ایسی جگہ سے اس کے اندر پانی آتا ہے مطلب جہاں پہ کٹیمینیٹر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پیش کے کہانے سے بھی آپ کو یہ انفیکشن پیسیو لی ہو سکتا ہے اس کو پیسیو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیکٹینر ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا جو پیش ہے یہ پہلے سے کنٹیمینیٹر ہے جس وارٹر کے اندر ہے پیش کنٹیمینیٹر نہیں ہوگا لیکن جو وارٹر ہے اس کے اندر تو پھر اس وارٹر میں موجود رہنی کے وجہ سے پھر کنٹیمینیٹر ہوگا اور آپ اس ہوگا ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر آپ بیمار پر جاؤ گا اچھا زیادہ تر وہ لوگ جو کی ٹائفائیڈ انفیکشن سے ریکار ہو جاتے ہیں تو بات میں بھی اس کے اندر یہ انفیکشن کیا ہوتے ہیں پریزن ہوتا ہے جو دوسروں کو ایفیکٹ کرتا ہے تو پر در اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریکار ہوتے ہیں اس ایلنس سے تو دوسروں کو بھی ایفیکٹ کر سکتے ہیں 10% تک جو لوگ ہیں وہ اس ڈیزیز سے ریکار ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بیکٹیریا اس کی سٹول اور جو یورین ہے اگر یورین کلچر اس کے لئے کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیریر ہے وہ خود تو ٹھیک ہوگا لیکن یہ انفیکشن وہ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے تو دوسری جو لوگ اس سے ملتے ہیں جھلتے ہیں جو گھر کے لوگ ہیں تو پیسی لوگوں کیا ہوتے ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں تو دو سے لے کر پانچ پرسن تک جو انفیکٹڈ لوگ ہیں تیفائٹ سے تو وہ پھر کیریر بن جاتے ہیں اور پیرا ٹھیکٹ کا جو انفیکشن ہے اس سے بھی بہت چھوٹے نمبر میں جو لوگ ہیں بہت کم تعداد میں وہ پھر کیا ہوتے ہیں اس کی کیریر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بکٹیریا اس کے باڑی کے اندر مطلب پریزن ہوتا ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے یہ ایکسکریڈ کرتا ہے بڑے لمبے عرصے تک تو جو کیریر ہوتے ہیں مختلف انفیکشن کیریر مختلف انفیکشن ہو سکتے ہیں صرف ٹائفائٹ کی نہیں جتنی بھی بیکٹیریا انفیکشن ہے ہوا ہے لیکن اکثر اس میں اس طرح ہوتے کہ بندہ اس کا کیریر بن جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ مثال تھا اور اگر ریکاور ہو جاتا ہے تو بعد میں بھی وہ کیا ہو سکتا ہے کیریر بن جاتا ہے خود تو ریکاور ہوگا لیکن یہ ڈیزیز وہ دوسروں کو ٹرانسمنٹ کرے گا تو اس طرح کنٹیمنیٹڈ خوراک کنٹیمنیٹڈ وارٹر آپ لوگ نے نہیں پینے جس کے اندر پہلے بیکٹیریا موجود ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وارٹر اگر آپ پیتے ہیں تو وہ بوائل ہونا چاہیے یا وہ وارٹر جو ریجیسٹر کمپنیوں کی طرف سے آتے ہیں جس طرح ایک وافینہ ہو گئے وہ باٹل کے اندر جو پیلٹر وارٹر آتے ہیں تو آپ نے اس کو پی رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹائفائر انفیکشن کی چانسز بہت کم ہوں گی ٹھیک ہے ڈائیگنوزز پر بات کر دیں کہ اس کے ڈائیگنوزز کیا ہو سکتے ہیں اور ڈیکٹر کی انٹیسٹ پر ان سالمونیلہ ٹائف انفیکشن ترہو بلٹ سٹول اور یورین کلچر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ سیمٹم ہو جو پیچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھ لیا کہ ٹائیڈنیس ہوگی ڈیزینیس ہوگی مختلف انفیکشن کف اس کے اندر ہوگا کفنگ کانسی وغیرہ تو اگر آپ کے اندر ساری سیمٹم ہیں تو آپ کی ڈائکٹر سب سے پہلے کیا کرے گا آپ کے ڈائیگنوزز کے طرف لے کے جائے گا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے بلٹ سٹول ٹیسٹ سٹول اور یورین کلچر تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے اندر یہ بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ موسیلی اس طرح بھی ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پیچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ ایک بند ہے وہ خود تو ریکور ہو چاہتا ہے ٹائپ آئٹ پیور سے لیکن اس کے بعد بھی مہینہ دو مہینے بعد بھی اس کی سٹول کے اندر یا اس کا یورین کلچر کے اگر اس کا یورین کلچر کیا جائے جو کہ ایک مایکرو بیاروجیکل ٹیسٹ ہے تو اس میں یہ بیکٹیریا جو سلمانیہ ٹائپی بیکٹیریا یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے لیکن اس بندی کے اندر انفکشن کاز نہیں کر سکتی لیکن اگر کسی دوسری بندی کے اندر کسی دوسری پرسن انڈیویجول کے اندر وہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے تو اس کو پھر بیمار کر سکتی ہے کیونکہ یہ اگلا والا بندہ اس کا کیریر ہے اور یہ جو انفکشیس ایجن ہے وہ پھر دوسروں کو ٹرانسپر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ڈائیگنوزیس ٹریٹمنٹ کی طرف سب سے جو مین ایمپورٹن فائن ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ تو انٹیبیوٹک ٹریٹمنٹ مسلی اس کے لئے دیتے ہیں ظاہری بات ہے اگر بیکٹیریا ہے تو بیکٹیریا کے لئے بیکٹیریا انٹیبیوٹک ہمارے پاس ملتے ہیں مارکٹ میں آویلیبل ہے تو کسی مندے کو اگر مثال تو ٹائفائیل انفکشن ہے یا جتنی بھی بیکٹیریا انفکشن ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لئے انٹیبیوٹک ہی پسکرائب کرتے ہیں ڈاکٹرن تو مارکٹ میں آویلیبل ہے اس � ڈاکٹیریا انٹیبیوٹک ٹریٹمنٹ کے علاوہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ جو سیمٹم ہے وہ مہینی تک مہینوں تک رہتی ہے ایک مہینہ نہیں مطلب زیادہ عرصے تک رہتی ہے اور اس کے لئے میں کیا ہوتا ہے یہ فیٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں بندے کو مار دیتے ہیں بندے کو بندے کے ڈیت کاس کو مار دیتے ہیں کر سکتی ہے پھر یہ تو اس کی جو ریشو ہے اگر اس کو انٹریٹیٹ چھوڑا جائے تو اس کی جو ریشو ہے وہ موسلی پونٹی پرسن تک جا سکتی ہے اچھا پھر ڈاکٹر کے اوپر ہے کہ وہ ڈیسائیٹ کرے گا کون سا ٹریٹمنٹ آپ لوگوں کے لئے ایسی ہے اب اسالملینا ٹائپ بیکٹیریا ہے تو وہ ہر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کمپیٹن جتنا بھی کمپیٹن ڈاکٹر ہو تو آپ کو صحیح انٹیبیوٹک پریسکرائب کرے گا تاکہ وہ بیکٹیریا جلدی سے جلدی آپ کی باڑی سے خاتم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جو ڈاکٹر لکھتا ہے تو چاہیے آپ کو یہ کہ وہ ڈاکٹر جتنی دنوں تک ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں تو پریسکرائب کرتے ہیں تو آپ لوگ نے اتنی دنوں کا لینا ہے اکثر اس طرح ہم کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ایک بندہ ریلیکس پیل کرتا ہے تو بعد میں پھر کیا کرتے ہیں وہ بندہ اس چیز کو چھوڑ لیتا ہے مطلب وہ فیل کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ انٹیبائیٹک چھوڑ لیتا ہے اور پھر وہ اگلی مرتبہ جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے باڑی میں جو انٹیبائیٹک ریزسٹنس کا نام ہے پھر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے اندر جو انٹیبائیٹک ریزسٹنس ہے پھر وہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ پہلے اگر آپ ایک انٹیبائیٹک سے ٹھیک ہو سکتے تھے ابھی آپ کو تین چار انٹیبائیٹک لینے پڑیں گے کیونکہ جو پہلی انٹیبائیٹک ہے وہ آپ نے دورز مکمل لیک کی آپ نے بیچ میں چھوڑ دی تو اس کا ڈیس اڈوانٹک یہ ہی ہوگا کہ اس کا جو ریزسٹن ہے تمہاری باڑی میں ڈیولپ ہو چکا ہے تو دوسری مرتبہ اگر آپ وہ سیم انٹیبائیٹک لیتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اس بات کا خیال رکی ہے کہ ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں تو آپ اس کو وقت پر لیں اور اس کے بیچ میں نہ چھوڑیں تو پردر ہے اپیور سیمٹم ہیں انٹیبائیٹک سیمٹم ہیں انٹیبائیٹک سیمٹم ہے اگر وہ پہلے سے جا چکے ہیں انٹیبائیٹک پھر بھی تمہارے باڑی میں جو بکٹیریا ہے تمہارا سیسٹم ہے اس کو ہیلپ کر دیتا ہے کہ تمہارے جو ساری سیسٹم میں اس سے وہ بکٹیریا ختم کر دیتا ہے تو پھر بندہ کیریر نہیں بن جاتا مطلب یہ یہ ہے کہ اگر کسی بندی کے اندر جو سیمٹم ہم نے پڑھ لی یہ پریزنٹ ہو پھر یہ سیمٹم بندی کے اندر ختم ہو جاتے ہیں یا باڑی سے چلے جاتے ہیں تو جو انٹیبائیٹک ہے وہ موسٹی ہیلپ کرتا ہے کہ تمہاری جو باڑی کے اندر جو سسٹم کے اندر موسٹی انٹیسٹائن کے اندر اگر یہ بکٹیریا پریزنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بکٹیریا آپ کی سسٹم سے ہی ریموف کرتا ہے تو آپ اس کو پاس نہیں کر سکتی دوسرے بندوں تک ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بندہ کیریر نہیں بنے گا ارلی ٹریٹمنٹ جو ہے سب سے پہلے اگر یہ سیمٹم ظاہر ہو جائے افیر ہو جائے تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے ارلی ٹریٹمنٹ اگر وقت پر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ موسٹلی پھر کیا کرتے تو سیریس ایلنس ہے یا پھر ٹیل ایڈی ریٹ ہے مطلب ٹائپائٹ سے اگر کسی بندی کے ریٹ ہو جاتے تو اس کی وجہ یہ ہی ہوگی کہ اس نے ٹریٹمنٹ وقت پر نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ سیمٹم آجائے تو آپ نے وقت پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے احسان ہو کہ بندہ پھر بعد میں کیا ہو بعد میں پھر سیویر کنڈیشن میں چلا جائے جو ڈیزیز ہے وہ سیریس ہو جائے اور پھر بندہ اس سے مر جائے تو وقت پر آپ نے ٹریٹمنٹ کرنے ہے تو ٹائپائٹ کو اگر ایسی چھوڑ دیا جائے ٹریٹمنٹ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یار ٹائپائٹ ہے لیکن چھوڑو بعض لوگ اس طرح کہ یار میں ڈاکٹر کی فاس نہیں جاتا خود ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے جو کمپلیکیشن ہے وہ بڑے سیویر ہوگی کمپلیکیشن کیا ہوگی کہ جو پیٹیلیٹی ریٹ ہے اگر کسی بند کو اب یہ سیمٹم ہے وہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاروں ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹمنٹ پریسکرائب کیا کہ آپ نے یہ انٹیبیارٹک لینے ہے یہ لینے اب وہ بندہ کیا ہوگا سٹسپیکشن میں ہوگا وہ سٹسفائر ہوگا کہ ڈاکٹر میں مجھے یہ چیزیں پریسکرائب کی ہے تو میں یہ لوں گا تو اس ٹریٹمنٹ میں جو پیٹیلیٹی ریٹ ہے اب نظام تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ٹریٹمنٹ بھی کرے پھر بھی اس کی ڈیتھ ہو جائے لیکن یہ ریشو بہت کم ہے مطلب نیل کے برابر ہے only 1% 1% کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بہوجود اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو یہ ریشو بہت کم ہے لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ پیٹیلی ریٹ جو ہے 20 پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے 20 پرسنٹ پہ پھر وہ چلا جاتا ہے یہ کیا ہے بدہوٹ ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں 1% اور بدہوٹ ٹریٹمنٹ میں 20 پرسنٹ تو ریشو کے اندر کتنا ڈیپرنس ہے یہ آپ بدہوٹ ٹریٹمنٹ ریشو کو دیکھ لیں اور بدہوٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیکھ لیں 15 to 20 پرسنٹ کیس میں ایکسپیرنس جو موسی 15 سے لے کر 20 پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں تو وہ یہ جو ڈائفائر انفیکشن ہے اس کی ریکرنس ریکرنس کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہ ڈیزیز ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاتی پھر دوبارہ آتی ہے تو 15 سے 20 پرسنٹ تک لوگوں نے یہ بھی ایکسپیرنس کیا ہے کہ وہ ڈیزیز دوبارہ ہی اس بندے کو اپیٹ کر دیا ٹھیک ہی اس کی کمپلیکیشن ہے تو وہ ایکسپیرنس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وقت پر ٹریٹمنٹ کریں اور وقت پر اپنا جو انٹی بیاتک ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں وہ لے لے ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ کے باوجود اگر پیٹیلی ڈیریٹ دیکھا جائے تو 1% ہے اور انپریٹیڈ اگر کسی بندی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر 20% پیٹیلی ڈیریٹ ہے تو اپنے ٹریٹمنٹ کا خاص خیال لگنا ہے اچھا جو جس طرح آپ لوگ پتے ہیں کہ پہلے سے ہر ایک چیز کی ڈیزیز کی پریونشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ویکسینیشن کا ذکر کیا ہے جس کو ہم ایمونیزیشن بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر کسی جگہ جاتے ہیں کسی ایسی ممالک میں جاتے ہیں کسی ایسی ریجن میں چلا جاتا ہے آپ لوگ جہاں پہ آپ کو پتا ہوں کہ پہلے سے یہ ٹائفائیڈ انفیکشن جو ہے یہ کیا ہے یہ جو ٹائفائیڈ انفیکشن ہے یہ پہلے سے پریزن ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے کہ میں نے پلانا جگہ جانا ہے کیا میں ویکسینیشن کر سکتا ہوں تو پھر اس ڈاکٹر کیوں پر اگر آپ کو وہ ویکسینیشن ریکمینڈ کرتا ہے اگر پہلے سے وہ ڈیزیز ایک خاص ریجن میں موجود ہو اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مثال طور توڑی دیر کیلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ایسے حالت میں ویکسینیشن نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بندیں باہر جاتے ہیں باہر ممالکوں میں تو زیادہ تر جو ایج ویس ایج سی وی یا ڈیپرنٹ وائرل ڈیزیز تو اس کی ویکسینیشن یا مختلف قسم کی بکٹیریا انفیکشن ہے اس کی لیے بھی ویکسینیشن ہم کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے اگر ہم نے ویکسین کی تو ہمیں پھر چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایون ٹین تو ٹونٹی پرسن ہوتے ہیں لیکن اگر کسی بندی نے ویکسین نہیں کیا تو اس کو ہنڈرڈ پہ نائنٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں ڈیزیز کاز ہونے کی تو آپ نے اس ڈیزیز کا اگنس ویکسینیشن کرنی ہے اگر آپ ابروٹ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پریونشن کٹیگری میں آتے ہیں اچھا پچاس سے لے کر پچپن تک جو اس کے اپیکٹیونیس ریٹ ہے تو یہ پپٹی سے لے کر پپٹی پائی پرسن تک یہ اپیکٹیو ثابت ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی بندی نے ویکسینیشن کی تو اس کو پھر یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے پیور اچھا یہ ویکسینیشن کون سے لوگ ہے جو ویکسینیشن کریں گے ٹھیک ہے یہ کون لوگ ہے جو ویکسینیشن کریں گے تو سب سے پہلی اس میں ہمارے پاس نمبر پر آتا ہے ٹریولر وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جس طرح میں نے بتایا وہ چلے جاتے ہیں پرولانگ ایکسپیوزر تو کنٹیمینیٹی پوڈ این وارٹ اسپیشل ان ریجن وید ہائیر ایٹ اچھا وہاں پہ کنٹیمینیٹی پوڈ ہے وارٹ بھی کنٹیمینیٹی ہے اور ہمارا اس سے ڈیل آتا ہے تو اس نے ویکسینیشن کرنی ہے ٹھیک ہے خاص کر اس علاقوں میں جہاں پہ پہلے سپندی کو پتا ہوتا ہے کہ پیور اس ریجن میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیپل لیونگ ان دی سیم ہوس ایس ٹائپائٹ کیریر جو پریزن ہوتا ہے وہ سیم ریجن کے اندر سیم ہوس کے اندر ہوتے ہیں یا وہ لوگ جہاں پہ ایک بندہ ہے اس کو ٹائپائٹ فیور پہلے سے تا ابھی وہ ٹھیک ہے لیکن خود اس کا کیریر بن چکا ہے تو وہ اگر اپنے پارٹنر کے پاس سیکشوال کنٹیکٹ میں ہے تو بھی یہ کیا کرتے ہیں یہ ٹائپائٹ ویکسینیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے پہلے سے کیونکہ وہ اس کو پتے کہ پلانہ بندہ اس کا کیریر ہے اور میرا اس سے سیکشوال کنٹیکٹ آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے تاکہ یہ آپ کو پیر انٹ پک نہ کریں پیپل ہوں میں بھی ایکسپوز تو دی بکٹیری اٹرون اچھا جو سب سے مین پوائنٹ ہے یہ لیبارٹری ڈائیگنوز سائٹ پہ یہ پوائنٹ ہے آپ لوگ نے اس کو یاد رکھنا ہے جتنے بھی لیبارٹری کی پیل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں چاہے وہ ٹیکنیشن ہو ٹیکنالوجس ہو مایکرو بیالوجس ہو بائو ٹیکنالوجس جو لیب میں کام کرتے ہیں تو زیادہ تر اس نے ورک کی دوران اس بکٹیریہ کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن آتا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لیبارٹری جو ڈیپرنٹ ورکر ہے لیبارٹری میں زائری بات ہے وہ تو ایک انفیکشیس ماحول ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ نے ورک کی دوران بڑا خیال لگنا ہے کہ یہ بکٹیریہ ایکسپوز اس کو آپ نہ ہو آپ اگر کٹ پر ٹیسٹ لگا رہے ہیں تو آپ کا ماسک پراپر گلوز یہ ہونا چاہیے ٹیک ہے اگر آپ اس کی کلچر کرتے ہیں تو کلچر میں بھی آپ نے پراپر ایسو فیز پالو کرنی ہے ٹیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ پریونشن میں آتے ہیں تو یہ ویکسینیشن پھر لیب والے جو لوگ ہیں وہ اس بکٹیریہ کو ایکسپوز ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ٹیسٹ یہاں پہ آتے ہیں تو بھی یہ بکٹیریہ جو بندہ ہوتا ہے جو ورکر ہوتا ہے لیبارٹی اس بکٹیریہ کو ایکسپوز ہوتا ہے تو اس نے اپنی اسیو فیز کا خیال لکھنا ہے کہ یہ بکٹیریہ پھر اس کو اپیکٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پریونشن میں آتے ہیں ویکسینیشن اس ناٹ روٹینلی ریکمینڈ پر شارٹرم اچھا یہ بات میں آپ کو سمجھانے والا تھا کہ جو ویکسینیشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر یا مطلب کسی جگہ کیلئے جارے ایک دن کیلئے یا ہاف اڑے ہاف دن کیلئے تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ ادھر جا رہے آپ نے ویکسینیشن کری نہیں یہ موسیلی ان جگہ پہ آپ لوگ کر سکتے ہو کہ آپ لوگ کو کسی جگہ پہ آپ لوگ نے جانا ہے وہاں پہ عرصہ گزارنا ہے مہینہ دو مہینے تین مہینے اس طرح کا عرصہ گزارنا ہے تو آپ لوگ نے پھر یہ کرنے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بتائیں گے کہ موسیلی وہ لوگ جو شارٹ ٹرم ٹریول کرتے ہیں اس ایریا کا تو اس کو ویکسینیشن کے ضرورت نہیں جس طرح ایشیا ہو گئے ایشیا کے اندر جتنے موالک اگر آپ ادھر جاتے تو یہاں پہ اس کاریشو بہت کم ہے تو آپ لوگ نے ویکسینیشن نہیں کرنی افریقہ کا ایگزمپل دیا گیا ہے سنٹرل ان ساؤتھ امریکا ٹھیک ہے میڈل ایسٹ ٹائفائیڈ ویکسینیشن is not necessary for people living in کینیڈا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آپ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لئے میڈل ایسٹ ٹائفائیڈ ویکسینیشن جو ملتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے تو یہ ایریا جو ہے اس کے لئے اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے روٹین پرکاوشن ڈیورنگ ٹریول تو آپ اگر کسی جگہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے کونسی پرکاوشن اپنا رہے ہیں اینیون اگر ایسی جگہ جاتے ہو ایسے ملک میں جاتے ہو جہاں پہ ٹائفائیڈ فیور کامن ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو بڑا ریسک ہوتا ہے ٹائفائیڈ انفیکشن کا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو چاہیے جو بھی کانا کاتے ہیں یا کسی چیز کو پیتے ہیں تو ظاہری باتیں ہاتھ کے ساتھ پھر کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو خوراک آپ کہتے ہیں وہ ہائیجین کنڈیشن پہ آپ کو مل گیا ہو وہ خوراک یا وہ ڈرنکس جو آپ پیتے ہیں اس میں مختلف کول ڈرنکس ہو گئے یا ایون وارٹر ہو گئے تو وہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ بوائل وارٹر پینے ہیں یا وہ جو صاف ہائیجین وارٹر آتی ہے کمپنیوں کی طرف سے بٹل کے اندر تو وہ آپ لوگ نے پینے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو کچھ ٹیپس ہیں یہ آپ لوگوں کو اپنانی چاہیے تاکہ آپ لوگ اس انفکشن کو اوائٹ کریں تو آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ کو واش کرنا ہے کلین کرنا ہے اور جب آپ ہاتھ کو صاف کرتے ہیں تو واشنگ کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو ٹاول ہے اس سے ہاتھ جب آپ ٹائلیٹ جاتے ہیں ٹائلیٹ سے واپس آتے ہیں تو ہینڈ واشنگ مست ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خاص کر اس وقت جب آپ نے کانا ہوتا ہے خوراک تیار ہوتا ہے اور آپ لوگ واشنگ چلے جاتے ہیں ٹائلیٹ تو باہر آتے وقت سپیسپیکلی آپ لوگ ہینڈ واشنگ کریں گے ٹھیک ہے کانے سے پہلے بھی اور کانے کے بعد بھی درنکنگ وارٹر مست بی بٹل بی کیرکل ٹو بائیٹ فرم اریپوریبل آٹلیٹ اور بوائل اچھا اس کا مطلب یہی کہ آپ لوگ نے کونسا وارٹر جو ہے وہ پی لینا ہے تو موسیلی وہ وارٹر جو ساپ بلکل ساپ ہو اور جو بوائل کیا گیا ہو گر میں اگر آپ پانی پیتے تو اچھی بات ہی کہ اس کو بوائل کر کے رکھ لیں اور بعد اگر جب وہ نارمل پوزیشن پر آجائے تو آپ لوگ نے اس کو پینا ہے موسیلی یہ جو ٹیپ وارٹر ہے آپ لوگ نے پینا یہ بھی کنٹیمینیٹڈ ہو سکتی ہے یا اگر آپ باہر بٹل وارٹر جو ملتی ہے تو آپ نے ایسی بندی سے نہیں لینے ایک ایسی دکان یا ایسی شاپ سے نہیں لینے جس کا کوئی آپ لوگ اس کے اوپر پورا ٹرس نہ ہو اکثر ٹیپ وارٹر لوگ نے بٹل کے اندر رکھ لی ہوتی ہے تو اس سے بھی کنٹیمنیشن کی چانسز ہوتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی ڈرنکس پیتے ہے یا مطلب جتنی کول ڈرنکس ہے شربت مشروب ہے وغیرہ تو اس میں اگر ڈرنکس ہے تو تو بھی آپ لوگ نے اس کو یوز نہیں کے لئے ایون اگر آپ کو جتنی ڈرنکس کول ڈرنکس کا اگزمپل میں دے رہا جتنی بھی مشروب ہے آپ لوگ نے اس کو اتنی سٹیسپیکشن سے نہیں پین ہے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں جو آئیس ہے یہ یوز ہوتا ہے تو کیا یہ ایسے وارٹر سے تیار کیا گیا ہے جو کی کنٹیمینیشن ہے اس کے اندر یا ایسے وارٹر سے تیار کیا جو پہلے سے بوائل ہو یا بٹل وارٹر سے تیار کیا گیا تو اس میں بڑا خیال لگ ہے آپ لوگ نے اچھا وہ سبجیاں یا پروٹس زیادہ تر اگزمپل کی طور پر میں آپ کو بتاؤ جو سیب ہے یا نہیں کھانے ٹھیک ہے پھر وہاں بھی بیکٹیریا پریزن کر سکتا ہے اس کا بڑا ہاتھ جو انڈر کھانے میٹس ہوتے ہیں یا انڈر کھانے پیش تو آپ لوگ نے اس کو بھی نہیں کھانے جو شیل کچھ ہے کیونکہ جو چیز صحیح طریقے سے ہیٹ پہ پک جائے تو پھر اس کے اندر بیکٹیریا یا بیکٹیریا جو کنٹیمینیشن وہ ختم ہو جاتی کیونکہ ہیٹس پہ ایک ٹمپریچر ہوتا ہے جہاں پر وہ ٹمپریچر اگر پہنچ جائے تو وہ پہ بیکٹیریا پھر مر جاتے ہے لیکن زیادہ تر جو انڈر کھوک ہے صحیح طریقے کسی جو گوش یا مچھلی آپ لوگ کاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہ پک جائے تو کیا کرتے وہ بیکٹیریا آپ کی جسم کو ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں خوراک کو صحیح طریقے سے پک 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 چانس بڑے کم ہو کہ آپ ٹائفائیڈ انفیکشن ہو جائے ٹھیک ہے ڈو نٹ ایٹ پوٹ پرام سٹریٹ فینڈر جو گلی گلیوں کے اندر موسی جو سٹریٹ شاپ ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے تو یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کھانے وہاں پہ کھانا نہیں کھانا ہے وہاں پہ کنٹیمینیش بڑے چانس ہوتے جو گلی کے اندر جو مختلف قسم کی پروش ہوتی ہے تو آپ لوگ نے اس سے چھوڑ نہیں کھانے دونٹ کنزیوم پاسچرائز ڈیری پرادک جتنی بھی انفاسچرائز ڈیری پرادک ہیں موسی جو ڈیری پرادک ہوتے ملک ہو گیا یوگر ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ پاسچرائز پام میں اگر ہو تو اچھی بات ہے نہ ہو تو انفاسچرائز پام میں یہ کنزیوم نہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو ٹائفائی فیور ہم نے پڑھ لیا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا آپ لوگ سے کوئی پوچھ کسی چیز سلمونیلہ بکٹیریا اس سے سیمٹم میں ریشز آتے ہے مختلف قسم کی سیمٹم ہے ٹھیک ہے پھر اس کے وہی بات ہے سلمونیلہ ٹائفی ہے پریزنٹ کا ہوتی ہے کنٹمینیٹ پور یا کنٹمینیٹ واتر کیوپ اور یہ پریزن ہوتی ہے اور ٹرانسمنٹ کس طرح ہوتی پیکل اورل راؤڈ پہ ٹرانسمنشن اس کی ہوتی ہے اور ڈائیگنوز اس پہ بتایا میں نے کہ اس کے لیبارٹی ٹیسٹ اگر ہم کرے تو اس میں بلیڈ ٹیسٹ سٹول آرہی یا یورین کلچر اس کے لئے کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ مختلف قسم کی انٹر بیارٹک ہے جو وقت پر اگر آپ استعمال باتی ہے کہ وقت پر آپ لوگ اس کو ٹریٹ کرے تو بھی آپ لوگ نے خیال رکھ 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 کرنے اپنے آپ کو صاف خوراک صاف جو واتر ہے وہ پین ہے کیونکہ پھر ریکارنس اس کا بہت جلدی ہوتا ہے یہ دوبارہ بھی بندے ہو سکتے ٹھیک ہے پریونشن میں ہمارے پاس وکسینیشن ہے جس طرح آپ لوگ بتایا میں نے پریکاشن یہ کہ جدھر آپ لوگ نے جانے تو آپ اس سے پہلے کیا کریں وکسینیشن لگا یا مختلف قسم جو جہا پہ ہر قسم کے خوراک ملتے اس کو آپ لوگ نے ایوائیٹ کرنا ہے کوئی کوئی کوششن ہے تو بے شک آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر تک اپنا خیال لکھ اللہ حافظ